نمسکار دوستو سواگت ہے پھر سے نئے ویڈیو میں میں آپ کا دوست منی سرما آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چنل منی سفارشویلہ دوستو آج میں آپ کے لیے بہت اچھا ایک ٹاپک لے کے آئے ہوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارے موسے بدبو آتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا اپائے کریں چاہے بچے ہو چاہے مہیلا ہو چاہے پورس ہو موسے بدبو ادکتر سبھی لوگوں کے آتی ہے تو ہم اس بدبو کو کیسے روکیں گے اس ویڈیو میں یہی بات کریں گے دوستو موسے بدبو کو روکنے کے لیے میں آپ کو ایک دبائی بھی بتاؤں گا اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے موسے بدبو کیوں آتی ہے اور موسے بدبو آنا ہم کیسے روک سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لازت تک سمپون جانکاری لینے کے لیے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر تو پلیس سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے کی نولیج والی ویڈیو کا نوٹیوکیسن آپ کو مل سکے دیر نہ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے موسے بدبو کو ہم کیسے روکیں موسے بدبو آنا آج کل کومن بات ہے ادکتر ستر پرسنٹ لوگ موسے آنے والی بدبو سے پریشان ہیں ان لوگوں نے کئی طریقے اپنائے پرنتو موسے بدبو نہیں گئی دوستو موسے بدبو کا ہم سب سے پہلے کارن سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کیوں ہوتی ہے ہمارے دانتوں کے اوپر ایک پتلی پرت ہوتی ہے جو پیلے کلر کی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں پلیکس پرت ہوتی ہے اب ہم جانتے ہیں پلیکس جمتی کیوں ہیں ہمارے دانتوں کے اوپر اس پرت کے جمنے کے کارن یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دانتوں کی اچھی طرح سے سفائی نہیں کرتے ہیں اور جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کبھی کبھی دانتوں میں کچھ کن جمع رہتے ہیں وہ کن جمع رہتے ہیں تو اس کے قارن ہمارے موہ کے اندر بیکٹیریا پیدا ہوتا رہتا ہے اس قارن سے بھی ہمارے موہ میں بدبو آتی ہے پلیکس جو ہے دیرے دیرے ہمارے دانتوں کی پرت کے اوپر چڑھ جاتا ہے اس کے قارن ہمارے موہ سے بہت زیادہ بدبو آنے لگتی ہے اور ہمارے موہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے پلیکس جمنا اور ہمارے موہ سے بدبو آنے کا مہن کارن یہی ہے کہ ہم اپنے دانتوں کی اچھی طرح سے شبہ اور شام پیشٹ کر کے سفائی نہیں کر رہے ہیں بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دن میں کبھی بھی پیشٹ نہیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کی دھارنا یہ ہوتی ہے کہ ہم گھٹکا کھا لیں گے تو ہمارے موہ سے بدبو نہیں آئے گی دوستو گھٹکا تو بہت زیادہ نقصاندائق ہوتا ہے دانتوں کے لئے اس کو کبھی سیون نہیں کرنا چاہیے گھٹکا جو ہے ہمارے دانتوں کو دیرے دلے جڑ سے ختم کر دیتا ہے ہمارے چہرے کی سب سے زیادہ جو رونک ہوتی ہے دانتوں سے ہوتی ہے آپ ان کا ضرور دھیان رکھیں اور دانتوں کی اچھی طرح سفائی کریں دوستو دانتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جیپ کو بھی ساپ رکھنا ہے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے جیپ کے اندر بھی بہت سارے بیکٹیریاں جمع ہوتے ہیں ہم جیپ کو ساپ نہیں کرتے ہیں اس کا اندر سے بھی ہمارے موہ سے بدبو آتی ہے ٹنگ کلینر سے آپ اپنی جیپ کو ساپ رکھیں دوستو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کونسا ماؤت پریشنر آپ کو یوز کرنا ہے جس سے آپ کے موہ سے بدبو نہ آئے دوستو آپ کو موہ کی بدبو کو روکنے کے لئے میں آپ کو دو ماؤت پریشنر بتاؤں گا بیسے آپ اپنی مرجی سے کوئی بھی ماؤت پریشنر جا کے لا سکتے ہیں کسی بھی ماؤت پریشنر کا یہاں پر پرموٹ نہیں کر رہا ہوں نہ میں کسی دبائی کو آپ کے لئے بیچ رہا ہوں میں تو بس آپ کی دابتوں کی سیپٹی کے لئے کچھ دبائیاں بتا رہا ہوں سب سے پہلا نیم ہے ہمیں دونوں ٹائم بروس کرنا ہے اس کے بعد بروس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ٹنگ کو ساپ رکھنا ہے تیسرا نیم ہے ہمیں جو ماؤت پریشنر یوز کرنا ہے اس کا نام ہے بیٹا دین کا ماؤت پریشنر آتا ہے بہت اچھا ماؤت پریشنر ہے یہ پرانا بھی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے ہمالیا کا ماؤت پریشنر اس کا نام ہے ہائی ہورا ماؤت پریشنر آپ ان دونوں میں سے کسی بھی ماؤت پریشنر کا یوز کر سکتے ہیں آپ کے موہ میں اور آپ کے دانتوں میں کبھی بدبو نہیں آئے گی اور آپ کے دانتوں میں بیکٹیریا گروت نہیں کریں گے دوستو مانب کی سب سے زیادہ جو فیس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے وہ دانتوں سے ہوتی ہے کرپے آپ نے دانتوں کو ساپ رکھیں جیسے آپ اپنے سریر کی سفائی کرتے اسی طریقے سے اپنے دانتوں کی بھی سفائی رکھیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر میں ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ دھنیواد